دل سمد یاکوب صاحب سے پی ٹی آئی کی نیتا ہے پاکستان کے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جواب دیجئے عبدالل سمد صاحب آپ بھی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں پیس کی باتیں کرتے ہیں لیکن شنگائی کو آپریشن کی میٹنگ میں آپ کے پردان منطری نہیں آ رہے دیکھیں جانا شاہی ہے تھا بلکل جو گفتگو کے راستے ہوتے ہیں وہ کبھی بند نہیں کرنے شاہی ہیں پیس پروسس تب ہی آگے ہو سکتا ہے جب ایک دوسرے سے بات چیت ہوگی اگر بات چیت کے راستے بند کر دیا جائیں تو پھر ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کی جو کنفلکٹ ہیں ان کو ریزولف کرنے کا موقع جو ہے وہ ضائع کر دیا جائے گا اور آپ کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے جو میٹنگ کی ہائی لیول میٹنگ کی اس طرح کی میٹنگ پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں اور جو او آئی سی کا فورن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس حوالے سے اس تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کانٹیکس میں کہ شاہید کوئی اہم بات چیت ہوئی ہو کیونکہ تمام مسلمانوں کے فورن منسٹرز جو تھے وہ وہاں پہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اس حوالے سے یہ میٹنگ کنڈاکٹ ہوئی ہو لیکن اس سے پہلے بھی اس طرح کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں نہیں لیکن یہ بات آپ مانیں گے اور آپ مانیں چاہے نہ مانیں یہ بات تو پاکستان کے ہمارے سنواراتا بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ یوزول میٹنگ نہیں ہے اس لیے کچھ تو ہے جس طرح سے وہاں پہ گو ایڈ دیا گیا ہے پاکستان کی تینوں سے نہوں کو لیکن اس بیچ اگلی بڑی خبر پاکستان سے اب یہ ہے کہ پاکستان اب چین کے کرز والے جال میں اور فس چکا ہے چین کے پیسے سے پاکستان میں پہلی بار میٹرو ٹرین دوڑی ہے چین سے ایک دشملہ چھ ارب ڈالر کا کرز لے کر پاکستان کے لاہور میں ستائیس کلو میٹر لمبی لائن بچھائی گئی اور اس کا ٹھیکا چین کے پاس تھا میٹرو کا پورا کام چائنیز کمپنیوں نے کیا مطلب جو کرز چین سے لیا گیا وہ پیسہ چین کو دوسرے راستے سے چلا گیا پاکستان اور کرز میں دب گیا آپ دیکھئے یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان چین کے کرز کے جال میں بری طرح فس چکا ہے اس لیے پاکستان کو چین کی ہاں میں ہاں ملانے کے لابا اور کوئی راستہ نہیں ان کے پاس سرکار پر سینہ کے دباؤ پر عمران خان کا ایک بیان آیا آپ یہ جانئے سرکاری معاملوں میں سرکار پر ہماری سینہ کا کوئی دباؤ نہیں ہے یہ کہہ رہے عمران خان واقعی ایسا ہے سوال ہے یہ ٹی وی چینل کو دیئے انٹرویو میں پاکستان کے پردان منتری نے جھوٹا بیان دیا پی ٹی آئی کے گھوشلا پتر کے حساب سے کام ہو رہے ہیں سینہ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ایک طرف وہ کہتے ہیں سینہ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے سرکار کے کام سے اور دوسری طرف باجوا کے اشارے پر آئی ایس آئی ان کا فون ٹیپ کرتی ہے اور وہ اس کو جائز تھرا دیتے ہیں تو دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے کاسوار بتائیے سرہ گروہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پرائم ریسٹر عمران خان نے ایک بڑی عجیب سی ایک سٹیٹمنٹ دی کچھ دن پہلے کہ ان کے ٹیلی فون بھی ٹیپ ہوتے ہیں میں نے کہا ہے یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پٹل میں بات کی تھی لیکن جہاں تک وہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آم فوسز کا کوئی اس میں پاکستان کے معاملات میں لینا دینا نہیں ہے تو یہ بھی کچھ ہاتھ تک ٹی کے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پریشر آیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر جس طرح پوزیشن پارٹیز کہہ رہی تھی کہ امران خان کو آم فوسز لے کیا ہے